ان دنوں پی ٹی وی سے ایک ترک ڈراما ارترل غازی نشر ہو رہا ہے جو ہر طبقہ فکر کے افراد میں نہ صرف بہت مقبول ہے بلکہ ہر طبق موضوع گفتگو بھی بنا ہوا ہے جس اتنات اسمانے کے بانی اسمانے اول کے والد تھے اور نام ارترل تھا انہیں غازی ارترل کے نام سے بھی جان جاتا تھا تاریخی ڈراما ترکی میں سرکائی ٹی وی چینل ٹی آر ٹی ون پر پیش کیے گئے ڈرامے ڈلیس ارترل کا اردو ترجمہ ہے جس کا پہلا سیزن سن 2015 میں پاکستان میں ایک نیجی چینل پر پیش کیا جا چکا ہے تاہم دوسری بار وزیراعظم پاکستان عمران خان کی خصوصی ہدایت پر نئی اردو ڈبنگ کے ساتھ اپریل سن 2020 سے پی ٹی وی سے نشر کیا جا رہا ہے گزشتہ دنوں ایک معروف سنڈے میکزین کے ایک معروف ترین سنسلے کے لیے ڈراما سیریل ارترل روازی کے پروڈیوسر ڈائریکٹر اور ڈراما نکار محمد بوزدہ سے خصوصی بات کی گئے جس کا حوال ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب لنک کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے ہر نیوز سب سے پہلے موصول ہو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہر پل محمد بوزدہ سے جب ان کے خاندان جائے پیدائش اور تعلیم و تحبیر کے مطلب پوچھا گیا تو ان نے بتایا میرا تعلق ترکی کے ایک علاقے کیسری سے ہے جہاں میرا پورا بچ پر گزرہ نیردادہ حافظ قرآن اور ایک منزل کے امام تھے جبکہ چچا نے بھی دینی علوم کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی نیز والدہ بھی خاصی مذہبی خاتون ہیں جبکہ تعلیم میں نے تسکوریا یونیورسٹی سے حاصل کی میں نے شعبہ تاریخ میں گریجویشن کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ مجھے کم عمری سے لکھنے لکھانے کا شعب تھا ہر بک کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا تھا اور پھر ایک رات میں نے صوفی بزرگ محقق محقق ابن العربی کو خواب میں دیکھا اور بس اس خواب کے بعد میری زندگی کا روح ہی بدل گیا میں بقاعدہ طور پر لکھنے لگا بادزا ایک دوست کے ساتھ مل کر ایک کمپنی قائم کی جس کے پلیٹ فارم سے دستاویزی فلمیں تیار کی اور یوں اس فیلڈ میں آگے پڑھتا چلا گیا جب ان سے پوچھا گیا کہ دنیا بھر خصوصا پاکستان میں یہ ڈراما بہت دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے تو کیا یہ پاکستان کو ذہن میں رکھ کر ہی لکھا گیا تھا تو انہوں نے کہا سچی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے یہ ڈراما سیریل بنانے کا ارادہ کیا تو سب کا یہی خیال تھا کہ اسے ضرور پسند کیا جائے گا لیکن جب نشر ہوا تو کوئی خاص رسپانس سامنے نہیں آیا مگر مجھے یقین تھا کہ اگر ہم ذرا کہانی کو صحیح طریقے سے سنجھانے اور پیش کرنے میں کامیاب ہوئے تو اسے ملکی ہی نہیں بیلک وامی فتاہ پر بھی پسند کیا جائے گا لیکن اس قدر مقصر مدت میں یہ اس قدر مقبول ہو جائے گا یہ سوچا بھی نہیں تھا خاص طور پر پاکستان میں اس ڈرامے کی شکرت و مقبولیت ہمارے لیے بہت حیران کن ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں اس ڈرامے کو کامیاب برانے میں کس اداکار نے اہم قدار ادا کیا ہے جن کا کہنا تھا سمان اداکاروں نے اچھے قدار ادا کی ہیں اور سب ہی نے اپنی صلاحیتوں کا کھل کر ادھار کیا ہے جیسے ارطرل، حلیمان، ابن العرابی، سلمان شاہ وغیرہ اگر ایمی سے ایک ایکٹر کو شہرت ملتی اور باقیوں کو نہیں ملتی تو ناظرین بھی لگاتار دو دو گھنٹے سکرین کے سامنے اپنی سانسے روکے نہ بیٹھے رہتے ویسے میں سمجھتا ہوں اس ڈرامے کی کامیاب بھی کہ سب سے بڑی وجہ ارطرل کی جانب سے اپنے ساتھیوں کو یک جہدی اور اتحاد کا درس دینا ہے جب ان سے پاکستان سے بہت محبت کے بارے میں پوچھا گیا انہیں نے کہا میرے خیال میں شاید ہی کوئی ترک ہو جسے پاکستان سے مقبت نہ ہو بلکہ پاکستان ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے پاکستانی بہت ملسار، محمان نواز، نکھ، دلی محضب اور ملسی لوگ ہیں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ پاکستان آنے کا کب تک ارادہ ہے اور پاکستانی مداخو کے لیے کہا کہنا چاہیں گے تو ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے پاکستان کے دورے کی دعوت مصول ہو جاتی ہے جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے ہم پاکستان آئیں گے پھر وزیراعظم عمران خان سے بھی ملاقات ہوگی اور وہاں کے مختلف مقامات بھی دیکھیں گے اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں ممالک ملجل کر کام کریں اور کچھ مشترکہ شاہکار بھی تخلیق کریں جبکہ پاکستانی مداخو کے لیے بس یہی کہوں گا دل دل پاکستان جان جان پاکستان میں تم پر قربان پاکستان ناظرین میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ والی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہر نوٹیفکیشن مل سکے